ارز کرتا چلو آج کون نہیں جانتا کہ وہ مسلط کیے جا رہے ہیں اور قوم کمنڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے جوڑ توڑ کر کے ایک آرزی جوڑ توڑ کر کے ایک آرزی کولیشن قائم کیا گیا ہے جو دیر پا نہ ہوگا لکھنی جئے میرے افاظ تاریخ نوٹ کر لے کہ یہ ایک آرزی آلائنس ہے جو بکھر جائے گا جنابے والا جس نے ایبسلوٹلی نوٹ کہا یہی دوبارہ نہیں کھاتا اللہ بھائی جنابے والا آج کون نہیں جانتا کہ آج گیارہ اپریل ہے پاکستانیوں پاکستان کے شہریوں آج گیارہ اپریل ہے آج کون نہیں جانتا کہ ملک کا جو منتقہ ہونے والا وزیرہ ہے وزیر آزم ہے اس نے لاہور میں اس کی پیشی تھی اور فرض جرم آید اس پر ہونی تھی آج اس پیشی سے فرار حاصل کیا جا رہا ہے دباؤ ڈال کر ان کیسز کو تفن کیا جائے گا ہو سکتا ہے آپ وزارت و عظمہ پر بیٹھ کر وہ کیسز تفن کر دیں لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر ایک چیز اور ثابت ہو جائے گی کہ خواست کے لیے ایک اور قانون ہے اور عوانت کے لیے ایک اور قانون ہے اور اسی ناانصافی کے خلاف تحریک انصاف مرض وجود میں آئی ہے جنابے والا آج میں یہ بھی کہتا چلو کہ کیا قوم اس بات کے گواہ نہیں ہے یہ جو ہمارے آنے والے وزیر حاضم ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں کہ میں پیٹ چاک کر کے لوٹو ہی دولت واپس لے کر آنگا آج 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 نئی مسئلتیں سامنے دکھائی دے رہی ہیں جنابے والا کون نہیں جانتا کہ کل کل زرداری ہاؤس میں جنابے شباز شریف تشریف لے گئے وہ تشریف لے گئے اور کیا کرنے ہیں شکریہ دا کرنے گئے ہوں یقینا سوال یہ ہے باز گشت ہے یہ باز گشت ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنوانے کی ان کی خواہش ہے پیپلز پارٹی کی یہ ان کا فیصلہ ہے یہ باستیار لوگ ہیں آزاد ہیں لیکن میں آج پیپلز پارٹی کے کارکن کو کہتا ہوں کہ اگر بلاول نے شباز شریف کی وزارت خارجہ قبول کی تو یہ بھٹو کا نوازہ اور بے نظیر کے بیٹے کو سجتی نہیں ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ تاریخ اس بات کی ہے جنابے والا کون نہیں جانتا کہ یہ شباز شریف صاحب لاہور جاتے ہیں چودی سبان کے درمادے پر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آئے ہیں ٹمارداری کے لیے اچھی بات ہے اچھی بات ہے ٹمارداری ہونی چاہیے لیکن چودہ سال بعد چودہ سال بعد ٹمارداری کی پھر بھی اچھا کیا پھر پنجاب کی چیف پلسٹری پیش کرنا چاہتے ہیں اور خود کہتے تھے آپس میں کہ انہوں نے بے وفائی کی اور کاف نون کے بارے میں اور نون کیوں کے بارے میں جو کہتی رہی وہ آپ کے سامنے ہیں اور پھر جنابے سپیکر جمہوریت کا ایک نیا روپ دیکھیں جمہوریت کا ایک نیا روپ دیکھیں یہ پاکستان میں انوکھی جمہوریت ہے کہ والد وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلا یہ جمہوریت کا ایک نیا روپ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جنابے والا آج قوم کو دیکھنا یہ ہے کہ ان دو بڑی جماعتوں کو کیا ہو گیا ہے جب بھی شانست آتی ہے جب بھی انتخاب آتا ہے پیپلز پارٹی ہو تو زرداری فیملی سے باہر کسی کا سوچ بھی نہیں سکتے وزارت عظمہ کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے ہاں عارضی طور پر گلانی صاحب کو اور حجہ صاحب کو وقتی طور پر بنایا گیا مسلم لگ نون کی باری آتی ہے تو شریف خاندان سے باہر جانا ان کے لیے نمکن ہو جاتا ہے بہر ناؤ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہوں گا